میں منگل والے دن قبرستان پہنچا ہوں تو میرے بیٹے کا کفن باہر قبر سے باہر بکھرا پڑا تھا میں نے اس وقت شور مچایا سارے بھاگے میرے پاس آئے انہوں نے ایک سائٹ سے قبر کی اینٹ کھولی دو شخص تھے جنہوں نے اندر ہاتھ ڈالا قسم کھا کے انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ بچہ قبر کے اندر نہیں ہے یہ ایک سوال ہے قبرستان کی انتظامیاں پہ بھائی آج میرا بچہ گیا کل کو کسی اور کا بچہ بھی جا سکتا ہے اسلام علیکم ناظرین میدینوں سے رانا افتاب آپ کی حیدوت میں آزیرا جی بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا گی جیسے سن کے انسانیت شرم آ جائے ایشیا کے سب سے بڑے قبرستان میانی قبرستان میں رات گئے تین ماہ کے بچے کی بوڈی قبر سے غائب ہوگی میرے ساتھ اس وقت بچے کے بعد موجود ہیں جن کو پتا چلا تو یہ میڈیا کے پاس آگنٹ سے بات کرتے اور جانتے کہ آخر یہ معاملہ کس طرح سے پیش آیا جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کے بلکہ ہمارا جو پورا چینل ہے آپ کے غم میں شریک ہے اور جب بتائیں کہ کس طرح سے واقعہ پیش آئے اور کس کب آپ کو پتا چلا کہ جب بیٹے کو قبر سے نکال لیا گیا اس کی بوڈی کو آپ کو اس کے کتنے ٹائم بعد پتا چلا میں اتوار کی رات کو جب تتفین کر کے گیا ہوں اپنے بیٹے کی تو میں نیکس پیر کو نہیں آیا میں منگل والے دن دپیر کے ٹائم آیا ہوں اثر سے پہلے جب میں کبرستان پہنچا ہوں تو میرے بیٹے کا کفن باہر کبر سے باہر بکھرا پڑا تھا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میرا کیا حال تھا میں نے اس وقت شور مچایا پاس ہی سارے گورکن کام کرتے ہوتے ہیں بیٹے ہوتے ہیں سارے بھاگے میرے پاس آئے جب وہ میرے پاس آئے میں نے کہا یہ میرے بیٹے کی کبر کھلی ہے کفن میرے بچے کا باہر پڑا ہوا ہے جب انہوں نے میرے ساری سٹویشن دیکھی ایک شخص نے کفن اٹھایا ڈالا تسلیہیں دی کہ تیرا بیٹا کبر کے اندر ہے پریشان نہ ہو موکے پہ گورکن موجود تھا اس کی جانب سے آپ کو تسلیہیں دی گئی میں نے اس کو بارہا کہا میں نے کہا یار ایک دفعہ اندر آت مار کے دیکھ لیں میرا بیٹا اندر موجود ہے کہ نہیں لیکن اس نے مجھے ہر طرح سے تسلیہ دی کہ بھائی آپ کا بیٹا اندر ہے آپ بے فکر ہو جائیں مطمئن رہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے انہوں نے فوراں وہ مسالہ وغیرہ جو ان کا بنا ہوا تھا وہ اٹھایا انہوں نے کبر کو ریفل کیا اس کو اوپر سے سیمٹ سے لیپ کر دیا اس کے بعد میں مطمئن نہیں تھا میں وہاں بیٹھا رہا ہوں مجھے گصہ تھا جس شخص نے کبر تتفین کے لیے کبر کھو دی یا جو بھی معاملہ کیا میں کہہ رہا تھا اس کو بلائیں وہ بیٹے بیٹے اتنی دیر میں میں نے اپنے بھائی کو کال کی میرا بھائی آیا میرے بھائی نے ان کو پریشرائز کیا میں نے ون فائی بے بھی کال کر لی تھی انہوں نے ایک سائٹ سے کبر کی انٹ کھولی دو شخص تھے جنہوں نے اندر ہارڈ ڈالا ایک وہاں کا سیکیورٹی گار تھا ایک وہ شخص تھا جس نے تتفین کی تھی میرے بچے کی دونوں نے کبر کے اندر ہارڈ ڈالا اور قسم کھا کے انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ بچہ کبر کے اندر نہیں ہے جب آپ نے اس موقع پہ ون فائی پہ کال کی تو پولیس کے جانب سے آپ کو کیا ریسپونس دیا گیا سر مجھے فوراں ریسپونس دیا گیا فوراں پولیس میرے پاس پہنچی انہوں نے مجھے فوراں ریسپونس دیا لیکن جب کبر کے اندر انہوں نے آت مارکہ دیکھا کہ میرا بچہ نہیں ہے میں نے پولیس آفیسر کو بتایا کہ سر یہ میرا بچہ تو اندر موجود ہی نہیں ہے انہوں نے مجھے کہا بھائی یہ ایک قانونی کاروائی کے تھرو ہم کبر کو دوبارہ کلوائیں گے آپ کی دوبارہ تسلی کرائیں گے میں نے کہا سر کبر کھلی ہے اس نے کہا جو بھی کھلی ہے لیکن اس کو ایک قانون کے مطابق ہم کھولیں گے پروپر طریقے سے کھولیں گے ان کو بھی سب کو تھانا مزانگ لے گئے مجھے بھی وہ لے گئے ساتھ ٹھیک ہے وہاں بیٹھ کے انہوں نے مجھے انویسٹیکیشن ٹیم سے ملایا انہوں نے میری ساری بات سنی اس کے بعد انہوں نے کبر کو شائی کے لیے کمپلین دی کچیری میں جیسٹیٹ کے پاس پھر اس کے بعد جب کبر کھولی گئی تو جو کفن کی سٹویشن تھی کئی سے کفن پھٹا نہیں تھا ہوا کئی سے کوئی سکریچز نہیں تھے کفن ایسے تھا جیسے میرے بچے کا کفن اتار کے مجھے واضح آ رہا تھا کہ جو بوڈی ہے یہاں سے غائب کی گئی ہے کسی جانور بغیرہ نہیں یہ جانور کا کام نہیں ہے بوڈی یہاں سے چھوری کر کچھ نیچر تھا جو بھی تھا کہاں استعمال کرنی ہے کس پرپس کے لیے لے گیا مجھے بلکل کچھ علم نہیں ہے سر میں نے ابھی تک اپنے گھر کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا وقوع ہے اگ چوتھا دین ہے تو میں اسی انویسٹیکیشن میں ہوں مجھے پولیس مکمل میرے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ میرا بچہ مجھے ریکاور کر کے دیں گے جہاں بھی ہوگا میرا بچہ جس نے بھی یہ کاروائی کی ہوگی پولیس والے مجھے پکڑ کے دیں گے اور اس کی اچھے سے انویسٹیکیشن ہوگی اور مجھے امید ہے نیکس کبھی ایسا کام نہیں ہوگا میانی صاحب قبرستان میں اور باقی جو ہیں میرا پیغام ہے کہ بھائی جب بھی آپ قبرستان میں کسی اپنے کو دفنائیں تو آپ اس کی کیر کریں اس کے پاس ضائع کریں زندہ رہ کے بھی اتنا انسکیور جتنا قبر کے اندر ہے آپ دفنائے کے چلے جاتے ہیں آپ پہ پیچھے لوگ قبر اکھاڑتے ہیں آپ کا پیارا جو بھی ہے کوئی بھی ہے اس کو نکال کے اس کا جو مرضی سیل آؤٹ کر دیں اگر آپ نہیں جائیں گے تو بھائی آپ کی پیارے کی قبر کھو دی جائے گی ہو سکتا ہے کہ اس میں اس کی لاش بھی نہ ہو اب جیسے مجھے یقین ہے کہ قبر تو بن گئی میرے بیٹے کی لیکن میرا بیٹا قبر میں مجود نہیں ہے مجھے بتائیں میں اس کے پاس کیا قبر کے پاس کیا کروں گا جا کے کہ میں تو میرا دل کیسے مطمئن ہوگا میں تو اپنے گھر نہیں کسی کو بتا سکا میں کیسے کسی کو کہوں یہ میرے بچے کی قبر ہے یہاں ہو یہاں فاتحہ پڑھو جب میرا بچے بچے کی دیتھ کس طرح سے ہوئی تھی سر میں نے اس کو فاسری ٹیکے لگوایا تھے میرے بچے کو بخار چڑھا ایسا کمزور تھا ریکاور نہیں کر سکا تو اس وجہ سے اس کی دیتھ ہو گئی دیکھا میرے ساتھ بچے کے والی ساں موجود ہے ان سے ہم نے بات کی لیکن یقین جانے ایسا عالم ہے کہ بات بھی نہیں ہو پاری ان سے اب مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو وہاں پہ ایک اورگن ہے یا سیکیورٹین انتظامی ہے ان کی جانب سے کوئی ایسا جیسے کہ گروپ پیچھے بھی پکڑیں گے جو قبرستان میں جاتے ہیں جو دیڈ بوڈیز وہاں پہ ہوتی ہیں جو تدفین ہوتی ہیں ان کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں ان کے پارٹس آگے پیچھے ان کے بیچھے ان کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے سر مجھے تو جہاں تک لگتا ہے یہ ایک بہت گینگ ہے اس میں اب انویسٹیکیشن ٹیم جیسے ہی کرو ملے گا انشاءاللہ ان کو کرو ملے گا کوئی نہ کوئی تو جیسے ہی وہ اپنا کام کریں گے یہ ایک بہت بڑا گینگ ہے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے کوئی انویسٹیکیشن ٹیم کے ہاتھ کوئی ایسا بندہ ہاتھ لگ جائے جس سے یہ پورا گینگ پکڑا جائے بھائی آج میرا بچہ گیا کل کو کسی اور کا بچہ بھی جا سکتا ہے لیکن یہ ایک سوال ہے قبرستان کی انتظامیاں پہ اتنا بڑا قبرستان ہے اور بارہ چودہ گارڈ ہے میں حکومت وقت سے یہ اپیل کروں گا کہ مجھے میرا بچہ تلاش کر کے دیا جائے اور یہ جتنے بھی اس میں لوگ ملوث ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے بڑا ہی افسوسناک واقعہ کہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان جسے میانی قبرستان کہا جاتا ہے وہاں سے رات و رات تین ماہ کے بچے کی بوڑی قبر سے کھول کے گائب کر دی جاتی ہے میرے ساتھ اس کے والد ساں موجود ہیں کسی کے ساتھ اپنی میزبان رانا افتا آپ کو دے اجازت